اسلام علیکم ناظرین پروگرام اتراز کے ساتھ میں ہوں شاہد نور پروگرام میں بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال پر پرنامہ لیگز کا ایشو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے اور اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آتا ہے اور اس فیصلے کو کس حد تک قبول کرتی ہیں دونوں جماعتیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کتنا قابل خبول ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارا ساتھ سٹوڈیوز میں گیس موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شازید خان صاحب جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رہنما غلام عباس صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا شازید خان صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آ جائے گا لیکن اگر فیصلہ آپ کی توقعات کے برقس ہوا تو کیا پھر بھی قابل خبول ہوگا اور اس کے بعد کوئی دھرنا نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آج آپ نے بڑے سینسٹیف ایشو کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور میں آپ کی وساستہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے سپریم کورٹ میں اس کے لیے تو ہم نے پہلے بھی اگری کیا تھا جبکہ ہم اسمبلی میں گئے تھے ہم نے وہاں بھی کہا تھا کہ جو ہماری ریکوائیڈمنٹ ہیں وہ اس کے لیے ہم چاہ جاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں جو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں سات مینے اس چیز کو گزر گئے ہیں اور اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ اپنی تلاشی دیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چوری کا جو لفظ ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں وہ ایک بڑا غلط قسم کا لفظ گنا جاتا ہے آپ ایزے اس کو ایک گالی بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا بلکہ ہم نے نہیں کہ پوری ساری جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں انہوں نے کہا بھی مل کے ہم نے کہا کہ بھی اگر آپ نے چوری کیا تو آپ اس کا احتساب کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت تک میاں صاحب کو چاہیے تھا کہ بھی اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو صاف آگے کھڑے ہوئے تھے بھی آپ کس طرح اسے بات کرتے ہیں چلے اب تو یہ دالتوں نے فیصلہ کرنا ہے نا وہ دیکھیں ہم نے میں آپ کو ادھر ہی آ رہا ہوں کہ ہم نے اس چیز کا ایشو اسمبلی میں بھی اٹھایا ہم نے اس کے لیے دوسری جماعتوں سے مل کے ہم نے اس کے لیے دوس جماعتوں سے مل کے ہم نے اپنے ٹی آر کو بھی بات کی لیکن دیکھیں ہماری کوئی بات کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی تو خان صاحب نے آپ کو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہوگا کہ خان صاحب نے کہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہوں گے کہ اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اب دیکھیں جب بات آئی سڑکوں کے اوپر تو پھر یہ اب پریشان ہو گئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پرویز خان صاحب وہ سی ایم ہیں وہ الیکٹڈ سی ایم ہیں ایک صوبے کے سی ایم ہیں جیسے یہاں بات تو چلتی رہے گی لیکن کیا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آتا ہے وہ قابل قبول دیکھیں ہمیں سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ نہیں نہیں دیکھیں ہم سپریم کورٹ ہماری وہ عدالت ہے پاکستان کی جوڈیشن میں سپریم کورٹ سب سے ہمارے لیے عزت کی عدالت ہے ہمیں ان کا ہر فیصلہ منظور ہے لیکن میں آپ کو یہاں یہ کہتا جاؤں کہ ہمیں جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہ ہمیں منظور ہوگا لیکن ہم نون لی کی طرح نہیں کریں گے ہم سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کریں گے جیسے کہ انہوں نے حملہ کیا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں اسے پارٹی کی حصیت سے ہمیں ہر فیصلہ ان کا منظور ہوگا ٹھیک ہے پیپلز پارٹی جب تحریک انصاف سڑکوں پر نکلتی ہے تو تب کہا کہ عدالتوں میں فیصلہ ہے عدالتوں میں جانا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اور کافی میچورٹی کا مزارہ کیا اب ایک بر پھر بلاول بھٹو صاحب بہت ایکٹیو ہو تھا کہ اب ہم ریلی بھی نکالیں گے اب ہم دھرنا بھی دیں گے اتحساب بھی کریں گے کیا اب آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے لیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پرویز خٹک صاحب یہاں دلوس لے کر آئے تھے اس کے اوپر لٹی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک رونگ میسج تھا میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جو ہے اس نے وفاق پر حملہ کیا تھا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو آنے دینے چاہیے تھا اور پرویز ہٹک صاحب کی طرف سے بھی کہ یہ پختنوں کی لڑائی ہے انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا یہ غیرت مداران آباد تھی اور جو گرفتاریاں ہوئیں وہ بھی غلط تھا یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں یہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے امیچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے یہ بیفور ٹائم آپ نے کہا دیا کہ ہمیں تشکر ہے ہمیں یہ ہے سپریم کورٹ کے ہمارے سامنے کئی فیصلے نظریہ ضرورت کے بھی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ضلوفکار علی بٹو کو پھانسی بھی لگی بعد میں نصیم حسن شاہ نے کہا دیا کہ ہمارے اوپر بڑا پریچر تھا جس کی وجہ سے ہم نے پھانسی دی سپریم کورٹ کا فیصلہ دفر علی شاہ کے کیس میں بھی موجود ہے کہ جس میں اس نے نظریہ ضرورت کے تحت جنب شرف کو کانسٹیوشنل مینڈمنٹ کی بھی اجازت دے دی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے موجودہ جج سہبان بہتر فیصلہ کریں گے ہم توقع رکھ سکتے ہیں اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے مگر یہ پہلے ہی کہہ دینا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے اگر یہ خدا کرے خدا کرے ابن خل صاحب کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کسی ادارے پر اعتماد نہیں ہے پارلیمنٹ پر اعتماد نہیں ہے سپریم کورٹ پر اعتماد نہیں ہے لیکن اس کے بعد اب انہوں نے ایک اچھا جسٹر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ اعتماد کیا ہے اعتماد کرنا چاہیے ہر ادارے پر کرنا چاہیے اعتماد کریں گے تو آگے بڑھیں گے بات بالکل درست ہے مگر فیصلہ آنے سے پہلے ہی یوم تشکر کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی جلدبادی سے کام لیا گیا لیکن فیصلہ آنے سے پہلے آپ کی جانب سے بھی جو سٹریٹیجی سامنے آرہی ہے کہ ہم نواز شریف کے خلاف ریلی بھی نکالیں گے سارا کچھ کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے اگر امیران خال نے اپنی ساری سٹریٹیجی بدل دی تو آپ لوگ بھی بدل دیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کو آمین کریں میری بات سنے بات یہ ہے کہ میں پالیسی ساتھ ادارے میں نہیں ہوں پارٹی میں ٹھیک ہے یہ تو پالیسی ساتھ ادارے کا ایشو ہے میں تو ایک پلٹیکل ورکر کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں میرے خیال میں کہ میاں صاحب نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے جتنی لوٹ مار ہوئی ہے یا جتنی یہاں تک لوٹ مار ہوئی ہے اور یہاں تک یہ کمپرومائزز آتے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر بھی وہ قبطیں موجود ہیں جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اور وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مساکہ جمہوریت کو مساکہ جمہوریت تک رہنے دیں مساکہ کرپشن مت بننے دیں کئی ایشوز کے اوپر ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی اپنی نیب سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے بھی الائسز بڑھائے ہوئے ہیں میں بلکل اس میں کرٹیک ہوں پارٹی کے اندر بھی مگر یہ ہے کہ یہ جدوجہد کرنا ہر سیاسی جماعت کا ہر پلٹیکل ورکر کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ جدوجد کرے لیکن ٹائمنگ کا ایشو ہے نا سر آپ کی سیاسی بسارت کیا کہتے گی اس ٹائمنگ میں بلاول بھٹو کیسی بات کرنی نہیں شایئے بلاول بھٹو صاحب نے بات ہی کی ہے جب پنجاب میں آکے کچھ کریں گے پھر بات ہوگی ابھی بات ہی کی ہے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں بلاول بھٹو صاحب کے والد صاحب نے پارٹی کو سندھ تک محدود کیا ہوا ہے پنجاب میں تو انہوں نے فارق کی پنجاب میں تو وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں یہی اختلاف ہے پنجاب کے ورکر کا ان کے ساتھ پنجاب کے اندر کھل کے آئے اور کھل کے بات کریں ٹھیک ہے تو یہ یہ ایشو نہیں ہے جب یہاں پر لیکن آپ کی سمجھتے ہیں اگر ایسا ہی یہی سٹریٹیجی آپ کی لیڈرشپ کی رہی تو جو سارا گیپ ہے یہ پی ٹی آئی فیل کر رہی ہے پنجاب میں دیکھیں میری بات سنیں وہ گیپ جو اس لیے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ مسائل ہیں پنامہ لیگ کے اوپر ایشو کے پر بات ہو رہی ہے کیا پنامہ لیگ کے اوپر ان جنرلز کو بھی بلایا جائے گا جو پنامہ لیگ میں شامل ہیں پنامہ لیگ میں تو ہائی کورٹ کا ایک جاج بھی شامل ہے سیول اور ملٹری بروکریسی کے لوگ تمام سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ موجود ہیں پی ایم صاحب کو بلایا جائے گا پھر تو کوئی بھی استثناء کسی کو بھی نہیں خدا کرے ایسے ہو ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ہو یہ ہماری خواہش ہے کہ یہ اکاؤنٹیبیلیٹی ہو اور یہ اکاؤنٹیبیلیٹی پاکستان کے اندر صرف اس ملک کے غریب لوگوں کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہے شاہزرین خان صاحب بہت اہم بہت اہم نکتہ ہوتا ہے یہاں پر حکمران طبقوں کی کبھی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہوئی کاش اس ملک میں حکمران طبقوں کی اکاؤنٹیبیلیٹی ہو یہی مطالبہ ہے پاکستان کی عوام کا وہ تبکہ تو معوراہ ہیں ان تب تو یوسف رضا گلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا یہ ایک اکاؤنٹبیلٹی تھی اب کدھر گیا میاں شاہ باشی جو کہتا تھا میں گسیٹ ہوں گا میں پیٹھ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا کدھر گیا وہ رنٹل کیس جو خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ میں لے گئے یہ تھے رنٹل پاور کے خلاف اور اس کے اوپر انہوں نے وہی رنٹل کیس واپس لے لیا وہ رنٹل پاور سٹیشن ویسے چل رہے ہیں جو جو زرداری سب کے دور میں چل رہے تھے وہ بھی ویسے چل رہے ہیں اور وہ جن لوگوں کو ڈاکو چور علی بابا چالیس چور کہہ رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی حکومتیں بچا رہے ہیں یہ سب انہوں نے فراڈ کیا ہوئے پاکستان کے عوام کے خلاف صحیح آپ سمجھتے ہیں ڈیل ہے ڈیل ہے پھر میں آپ سے جو دیکھیں ڈیل ہو یا نہ ہو جو لوگوں کے رویے ہوتے ہیں عمال ہوتے ہیں ان سے بات سامنے آتی ہے اگر ایسی بات نہیں تھی تو پھر رنٹل پاور بات کو جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود ہیں یاسین عزاد صاحب میں سابق صدر سپریم کورٹ باہر یاسین عزاد صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لئے یاسین عزاد صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت پاناما لیگز کا ایشو سپریم کورٹ میں ہے اور یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اگر پی ایم ایل این کے مطابق فیصلہ نہ ہوا تو ان کو قابل قبول نہیں ہوگا اور شاید پاکستان طریقہ انصاف بے اتراز کر سکتی اگر فیصلہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کس طرح ہینڈل کرے گی ساری ایشو کو ایک سر رکھتی بہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہے جو پاناما لیگز کے حساب سے ملتے رہے ہیں اس میں آلٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے شاید سے ایک پیششو اپائنٹ کرنا ہے باتمہ مطابقے کانفیٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو کوئی انیسٹیگرٹنگ ایڈنسی نہیں ہے سپورٹ ہے اور کورٹ نے دیکھ سی یہ ہے کہ فائنلی پاناما لیگز کے حساب سے چونکہ آپ کو ایویڈنس ریکارڈ کرنی ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے حساب سے سپریم کورٹ نے ایک کل کمیشن بنانا ہے اور پرائم نیسر نے پہلے دن یہی سے کہا تھا کہ کمیشن بنا دیں میں آپ کو فیصل کرنے کی بھی اتھیار ہوں بلکل ٹھیک اور پرائم نیسر نے پہلے دن یہ کہا کہ اگر میرے خلاف کچھ ہی صحبت ہوگی ہے میں گر چل جاؤں گا اب جو کنٹیکٹ ہے جو ادھر پارٹی ہے کنٹیکٹ اس پہ ریکھنا پڑے گا کہ کل اگر اندر سبیوں کو اگر ان کی خلاف سکتا کر دیا اس کو ایکٹیک کرتے ہیں یا نہیں کبکے پرائم نیسر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ اگر سبیوں کھڑ کل کو ڈسنی ہوں جیسا ہے تو وہ اس کو ایکٹیکم نہ کریں میں نہیں مانتا ہے اس بات کو کیونکہ انہوں نے جو اپنی پہلے دن کی جو سپیچ کی تھی اس میں بھی یہ بات کہی کہ اگر میرے خلاف کچھ ہی صحبت ہوگی ہے میں گر چل جاؤں گا ٹھیک ہے سر اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کو انشور کن کرے گا رفایاں انشور ہوگی ہے ایٹر سے اور پرائم نیسر کے کھاتھ رکھتا ہے کوئی افیور کمپنی ہے جو ان کے بچوں کی ہے ماں رکھات دب خورت راہ پر آئے گا ایٹر سے پر آئے گا ٹھیک ہے ایٹر سے پر آئے گا ٹھیک ہے یاسین صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے حکومت کے خلاف تو اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کن کرے گا کہ واقعی انشور ہو جائے گا نہیں آپ یہ بتائیں کہ جب اس سے پر آئے گا لانی صاحب کے صاحب آپ نے کنٹیمٹ پوشیڈنگ کی اور وہ آگر گئی یا نہیں گئی بلکل گئے بلکل گئے ہاں گئے جی ہاں پر آئے نیسل خوافت ہے نہیں ، صاحب کے پر آئے نیسل صاحب نے جب آپ نے سے پالی دن کی سویٹ میں بلکل واجرت کردی تھی یہ کمیشن قerdہ اگر اسی دن جس دن پر آئے نیسل نے سویٹ کی اگر اپوزشن ایکٹیپ کرتی تو یہ ماملہ تو کون میں ازتا لائی جاتا کہ آپ کے ساٹھ آٹھ مہینیں بیکار بکیز نہیں جاتے اور یہ اماملہ شاہر آج پانکلو بھی چودا ہوئا تھا تو میں یہ سمطان کے پانامل لکھائشو جو ہے تو اتنا آسان ہے جو نہیں ہے جس دکھل انٹرنیشنل جو انکومٹیکس فرم ہے تو انہوں جو اپنا ریٹانٹس کا جوابی ہے وہ ایچی فرم ہے جو انٹرنیشنل فرم ہے اس نے سا واجت اور پکار کے انکومٹیکس میں کوئی گفتے باز نہیں ہے ہر چیز دو واجت پر تو انکومٹیکس میں لکھی گئی ہے اور انہوں نے اپنے اپوزیشن کو بھی ایکسیلنٹ کیا انکومٹیکس میں سے بہت لوگوں کا رفلائی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی بہتی کا رفلائی ہے تو میں فرمائی ہنا ہی لکھائی اس کا رفاق پر آ گیا انہوں نے دو واجتوں کا رفلائی ہے یا نہیں ہے آج سے مجھے اس کا دالت نہیں ہے لیکن میرے نظیف بانامہ میں اس کا اسیو جو ہے خورتنا اس کوپروف کرنا ہے بڑا بچک مہیں اور میں اس کے ریشت کا مجھے مجھے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا خدشہ تو نہیں ہے کہ اداروں میں ٹکرا ہوا آ جائے سپریم کورٹ ہے اور پھر گورنمنٹ ہے میں بالکل نہیں ہم سپریم کورٹ ہے کوئی ٹکرا ہوا گا اندر بر سپریم کورٹ نے بھی وہ ایک کھنا ہے جو کہا ہاں ا accountable وقت کو اترمتا ہے وہ کھنا ہے کہ اما بھیجرے کہ کوجرہ تو یاvad بھیجرے انچکال Brooks کیا کہ وہ کیاں کھنا چاہیں آئیا لیا وہ کیوںdock نے کھنا چاہے کو چوارに چاہیں بہت شکریہ آپ کا یاسین عزاہ صاحب ہمارے سے بات کرنے کے لئے سابق سضر سپریم کورٹ باہر یاسین عزاہ صاحب ٹیل فن لائن پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہ ہی سب کے لئے قابل خبول ہونا چاہیے دوسرے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا کام ہے ایفیڈنسز کی بنیاد پر ایک فیصلہ دے دینا کمیشن تشکیل دے دینا اب اس کے بعد کیا صورتحال نکلتی ہے اس پر ایمپلیمنٹیشن ہونی چاہیے سابق دور میں بھی ہوئی اس دور میں بھی ہونی چاہیے جی شازد خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوسف ازا گلانی صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی اس دور میں ہو سکتا ہے یا اس لیول کے ایمپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا ایک ریاکشن آئے گا آپ کی خیال میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا پورا اعتماد جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پہ ہے اسی لئے ہم نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اب ایمپلیمنٹیشن کون تھا ہے؟ ایمپلیمنٹیشن ہی سپریم کورٹ نے کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آرڈر نون نے کرنا ہے وہ ہمیں بھی منظور ہیں وہ ان کو بھی منظور ہیں دراصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے انہوں نے اپنے لاؤ کی کارڈنگ ٹو جو ان کا لاؤ ہے اسی صاحب سے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے جبکہ پہلے بھی جائے صاحب نے کہا کہ مجھے نہ نون لیگ سے کچھ لینا ہے نہ پی ٹی آئی سے کچھ لینا ہے میں وہ فیصلہ کروں گا جو ملک کے لیے بہتر ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ جو ادارہ ہے اس نے اس کو اسی صاحب سے لے کے چلنا ہے جس کی وجہ ایسے ملک کے اندر خانہ جنگی نہ ہو جیسے حالات پیدا کر دیئے تھے انہوں نے جو اپنا موٹر میں کے اکیفے تھی غلامبہ صاحب نے ایک پائنٹ اٹھایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے کہا کہ صرف میاں صاحب کا ہی اتصاب کریں گے یا جو باقی لوگ بھی شامل ہے اس میں ان لوگوں کا بھی اتصاب ہوگا دیکھیں بلکل اتصاب ہونا چاہیے اس میں جانگیر ترین صاحب کو بھی نوٹس آیا ہوا ہے اس میں خان صاحب کو بھی نوٹس آیا ہوا ہے جبکہ خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ اگر اتصاب کرنا تو آپ مجھ سے شروع کریں یہ نہیں ہے میں کہتا میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اقلافات نہیں ہے ذاتی جنگ نہیں ہے یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پینارما کا جو ایشو ہے وہ ہم نے کھڑا نہیں کیا یہ قدرتی طور پر ایک چیز سامنے آئی ہے تو ہم اس کو لے کے چاہ رہے ہیں ہم تو ایز اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں جبکہ یہ اپوزیشن کا رول پیپل پارٹی کو ادا کرنا چاہیے ہم عوام کی آواز کو لے کے چاہ رہے ہیں عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں اس چیز میں ہمیں کیا فائدہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی آج ہی گورنمنٹ گر جائیں ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کریں اگر آپ غلط ہیں تو آپ رضائن کریں اس کے لیے آپ ڈیون کامرون کا دیکھ لیں لنڈن کا دیکھ لیں آئس لینڈ کا دیکھ لیں جو بھی ہیں انہوں نے اپنی ایکسپینیشن دی عوام نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے آپ غلط ہیں آپ رضائن کریں دیکھیں گورنمنٹیں اسی طرح چلتی ہیں یہ گورنمنٹیں نہیں چلتی کہ ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانی جائیں آپ جس طرح کہ کہتے ہیں جج کہ وہ لے کے آئیں ان کا ایک آپ اپنا بینچ بنائیں کہ جو ریٹائر جاج ہیں وہ فیصلہ کریں اس طرح کوئی نہیں ہوتا سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ادارہ ہے جس کی بہاپے ہم نے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لاؤگ ڈون کی کال دی تھی دو نومبر کو لیکن انہوں نے پانچ دن پہلے اسلام آباد بند کر دیا جس میں ایک بچی وہ مر گئی کیوں وہ اس کو ہسپٹل ہی نہیں پہنچ رہے دیا آپ کے ورکرز کی مومنٹ تھی نا ان کو ہچاتھ تھے دیکھیں چلے مومنٹ تھی وہ ہم نے مومنٹ جو اس کے لیے ہم نے ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ دو نومبر کو ہم لاؤگ ڈون کریں گے سب سے بہلے مجھے یہ بتائیں کہ لاؤگ ڈون یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں لاؤگ ڈون کے میں نہیں وہ تو ٹوٹلی غلط ہے ہم تو یہ کہہ رہے تھے لاؤگ ڈون ہوگا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہر سسٹم بند ہو جائے گا ہم نے جا کے ان کے جو آفیس ہیں یا ادارے ہیں ان کو تالے تھوڑی لگانے تھے ہم تو ایک چیز کو لے کے چل رہے تھے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی خوش قسمت ہی ہے کہ سپریم کورڈ نے اس چیز کو ہینڈل کر لیا اور انہیں کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا اور ہم نے خان صاحب نے اپنی جو یہ کال تھی وہ انہوں نے اپنا جو کینسل کر دی اس میں اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سپریم کورڈ نے کہا ہے کہ مجھے پندرہ نومبر سے پہلے پہ لینڈ ڈاکومنٹ چاہیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سچ ایک چیز ہوتی ہے جھوٹ انہوں نے شروع سے سات مہینے سے جھوٹ بور رہے ہیں دو آزار میں آپ کی تھوڑی سی انفرمیشن میں اضافہ کروں بلکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے دو آزار تیرہ میں جب انہوں نے نومینیشن کے لیے پیپر جمع کرانے تھے تو اس میں انہوں نے دو کروڑ اٹھالیس لاکھ اکوینجہ ہزار کے احساسے ظاہر کیے مریم نواز کو اپنی ڈیپینڈٹ زائر کیا اسی پر مزید بات کریں گے شاہزر خان صاحب فلوک بریک کا ناظرین بریک کے بعد گفت بوک کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ